ہمارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ رمیٹنس یا فورن سورس انکم یا فورن سورس سیلری یا جناب ایکسپورٹ آف سرویسز کے اندر کیا فرق ہے ان کے پر ٹیکس ہوگا یا نہیں ہوگا اور کیا ہم لوگوں کو جو ہے وہ پیس ایپ سے ریجیسٹریشن کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے پیس ایپ سے ریجیسٹریشن کا مقصد کیا ہے آج جو ہم لوگ ویڈیو ریکارڈ کرنے والے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے اندر آپ کے ان تمام سوالات کو جو ہے وہ ایڈریس کروں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد فیضان بن عاصف اور آج ہم لوگ انشاءاللہ جو ہماری فورن سورس انکمز اور ہماری جو رمیٹنسز ہیں اور اسی طریقے سے جو ہماری ایکسپورٹ آف سرویسز ہیں ہم ان کے حوالے سے ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے آپ ساری ویڈیو کو اگر آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اپنی بات کو جل سے چلنے بیٹھ لو ناظرین سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ رمیٹنس کیا چیز ہے رمیٹنس کہتے ہیں فیملی اینڈ فرینڈز کی طرف سے سپورٹ کو یا آپ اپنے اکاؤنٹ سے باہر سے پیسے یہاں پہ یا یہاں سے باہر کو ٹرانسفر کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں رمیٹنس رمیٹنس جو ہے وہ صرف بیجی اس مقصد کے لیے جاتی ہے کہ جناب یا تو یہ میرے اپنے پرسنل پیسے یا فیملی فرینڈ کی طرف سے ہیں جو مجھے سپورٹ کے لیے ہیں اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے یعنی اگر آپ کسی منی ایکسینجر کو ٹرانسفر کی کہیں ہیں کہ جناب میں نے اپنے پیسے باہر کسی کو بھیجنے اور وہ آپ سے پوچھے کہ کمکس میں مکتوں یا یا بجنس پیرمنٹ تو وہ آپ کے کبھی بھی پیسوں کو نہیں لے واپس کے لیے سکتا ہوں اور اپنے پیسوں کے جو بھی transaction کرنیاں وہ کریں اور اب یہ ہم کو کریں دیکھ لیے کہ remittance کی جو ہے وہ definition کیا ہے اب یہ دیکھ لیے دیں کہ پاکستان میں remittance جو ہے وہ tax free ہے یا اس کو پر tax ہوگا جناب remittance پاکستان کے اندر بلکل tax free ہے اس کے اوپر کوئی tax نہیں ہوتا اچھا اب ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے کوئی services کو export کیا اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ مجھے پیسے پاکستان کے اندر آئے میرے بینکنگ چینل کے تھوہ آئے تو پھر میں اس کو جو ہے وہ کیا ڈگلے کروں گا جناب یہ export of services ہیں export of services کے against جتنے بھی آپ کو پیسے ریسیب ہوں گے وہ دیکھنا ہوگا قانون کے اندر وہ taxable ہیں کے نہیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں قانون کے اندر اس کی دو طرح سے جو ہے وہ categorize کیا گیا ہے ایک کو کہتے ہیں IT enable services اور دوسرے کو کہتے ہیں یعنی non IT enable services کہا جا سکتا ہے IT enable services جیسے software اور اس طرح کی بہت ساری اس کے اندر services accounting HR اور remote marketing services وغیرے اس کے اندر شامل ہیں باقی کو آپ کہلیں کہ وہ non IT enable services ہیں IT enable services اگر آپ اپنے جو ہے نا وہ export کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو آپ کو یہاں پہ proceeds ملیں گی وہ جناب یہ والا کس طریقے سے tax ہوں گی اور non IT enable services کیسے جو ہے نا وہ tax ہوں گی تو جناب ابھی جو حالیہ قانون ہے اس کے مطابق non IT enable services جو ہیں وہ آپ کو 1% کے پر tax ہوں گی اور IT enable services جو ہیں وہ ضروری ہے کہ پیس اپ سے ریجسٹریشن کروائیں تو آپ کو 0.25% جو ہے وہ tax ہوں گی لیکن اگر آپ start-up کی definition میں آتا ہیں یعنی آپ نے پیس اپ سے جب ریجسٹریشن کروائی ہے اور اس کے آپ جو ہے ناب کے سال یعنی بزنس کی شروعات ہے آپ being a freelancer یا جو ہے نا export of services آپ کی جو ہے نا بزنس کے شروعات ہیں اور آپ IT enable services دے رہے ہیں تو پہلے تین سال کے اندر آپ کو start-up کہا جائے گا اور اس دوران میں جو ہے نا آپ کے پر کوئی tax نہیں ہوگا اچھا اب اس کے اندر ہوتا گیا ہے جب آپ پیسے آپ کے بھائر سے یہاں پر آتے ہیں پاکستان کے اندر تو جو آپ کی جو پیسے آتے ہیں عام طور پر بینک جو ہے اس کے اوپر 1% یا 0.25% جیسے بھی آپ کا IT non IT enable services کے اندر بنتا ہے وہ tax card لیتا ہے اگر IT enable services دوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بینک کو جنہا آپ piece of credit دیں گے وہ کہے گا جی بلکل ٹھیک ہے اور پھر وہ آپ کو 0.25% tax card لے گا اچھا اب اگر میں نے کہا کہ بھی start-up ہے تو اس کے پر کوئی tax نہیں ہے وہ مستثنہ یعنی ان کے پر 100% tax credit available ہے یعنی جتنے بھی tax liability بنی وہ ساری کے ساری مستثنہ ہو جائے گی تو پھر وہ صورتحال کے اندر وہ کیا کیا جائے کیونکہ بینک تو آپ کو 0.25% کاٹے گا تو پھر وہ صورتحال کے اندر کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو کمیشنر ساپ سے exemption certificate لے گناہ ہوگا کہ جناب مجھے 100% چونکہ tax credit available ہے تو میرے پر کوئی tax نہیں کرنا چاہیے اور وہ exemption certificate لے گا آپ کو جو ہے نا وہ اپنے بینک کو دینا ہوگا تاکہ آپ کی وہ 0.25% کی بھی withholding نہ کرے اب ہم لوگا نے یہ دیکھ لیا کہ جنابے والا کہ جو export of services ان کی categories کے ہیں ان میں registration piece up کی کا پر required ہے لیکن اس میں ایک بات جو ہے نا وہ بہت اہم ہے remittance اور export of services کے دوران بات اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہاں پہ جو client ہے جس نے آپ کو پیسے یہاں پر بھیجنے ہیں وہ آپ کا banking channel استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا آپ کو پیسے بھیج دیتا ہے لیکن وہ remittance کی مد میں بھیج دیتا ہے تو جب وہ remittance کی مد میں بھیجتا ہے تو یہاں پہ جب receive ہوگی تو اس کے پر remittance والا code لگا ہوگا اور یہاں والا bank اس کے پر tax نہیں کاٹے گا لیکن آپ کو چونکہ یہ پتا ہے کہ یہ remittance نہیں ہے اور جو ہے نا یہ export of services ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر جب وہ آپ اپنے انکمپلیکس ریٹن فائل کریں گے تو اس time میں جو ہے نا آپ اس کے پر خود سے جو ہے وہ جو بھی آپ کے پر tax بنتا ہوگا 0.25% یا 1% وہ آپ tax جمع کروائیں گے اچھا اب مثال کے طور پر آپ نے جناب یہاں سے جو ہے نا export of services دیں اور آپ نے جو ہے نا اپنے clients پیمیل لی آپ کا کہیں امریکہ میں ہے اسٹیلیا میں ہے یوکے میں دنیا بھر میں کہیں پہ بھی آپ کا وہاں پہ بھی اکاؤنٹ تھا اور آپ نے اس کو کہا پاکستان پہ transfer کرنے کے بجائے اب وہاں پہ جو نہ transfer کر دو کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور وہ اس کی وجہ یہ کہ ظاہری بات ہے ہمارے trust issues ہیں پاکستان سے لوگ کام کرنے جاتے تو پھر ہمارے freelancer جو ہیں وہ بھائری software houses جو ہیں بھائری وہ companies کے account کھلوالے تو ان میں پیسے مگواتے ہیں وہاں سے یہاں transfer کرتے ہیں تو جناب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو وہاں سے آپ اپنے account کھلوائے آپ نے وہاں سے جو یہاں پہ پیسے transfer کر رہے ہیں یہ remittance کی حیثیت رکھتے ہیں وہاں سے جب یہاں پہ پیسے آ رہے ہیں تو یہ remittance کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے وہ اپنے نام سے آ رہے ہیں اس کا evidence ہے اگر آپ کو text officer کبھی بھی پوچھے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ میری remittance ہے دیکھیں میرے پاس آ رہے ہیں اب وہ پوچھے کہ یہ وہاں پہ کیسے آ رہے ہیں اور اس کے کہیں آپ کو قانون میں ضرور پڑھ جائے اس کے پاس جواز ہو section triple one کے تحت تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں جناب میں وہاں پہ کمپنی کھلوائی ہوئے جس کے تحت مجھے وہاں پہ پیسے آتا ہے وہ میں یہاں پہ بھیج دیتا ہوں اچھا اب تیسری چیز ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دونوں ہی نہیں کٹیگری لیکن آپ کی جنا کوئی فارس سو سرگم ہے جیسے آپ یہاں پہ ریزیڈنٹ ہے لیکن آپ کو پاکستان کے اندر کوئی ٹیکس نہیں ادا کرنا اور اگر وہ جو ہے نا وہ ٹیکس نہیں کرتا ہے جیسے میڈلیز کے بہت سارے جو ہمارے موالک ہیں وہ ان کے پر سیلی کو پر ٹیکس نہیں ہے تو جو آپ وہاں سے یہاں پر پیسے آپ کو یہاں پر ریسیب ہوں گے تو پھر جو ہے اس کے پر یہ دیکھنا ہوگا کہ عوائیڈنس اور دبل ٹیکس ٹیٹی یعنی کہ مختلی موالی کے موابیان جو ہے نا وہ یہ ٹریٹی اگریمنٹ سائن ہوئے میں وہ کیا کہتی اس میں عام طور پر یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ ٹیکس نہیں ہوگا تو پھر یہاں پہ ٹیکس ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے لیکن اس کا کچھ ٹیکس کریڈن ملتا ہے جس کے لیے جو نا وہ نیچے لنک گیون ہے وہاں سے چیک کر سکتے کہ یہ کس طریقے سے آپ کلکولیٹ کر سکتے تو آپ کو جو ہے نا وہ اپنا ٹیکس کریڈن بل جائے گا بکیا جو بھی یہاں پہ ٹیکس بنے گا وہ ادا کرنا ہوگا لیکن اس کے لیے بھی جو نا ایک آسان حل ہے کہ جناب آپ کے اوپر جو ٹوٹل ٹیکس بنتا ہے ایکسپورٹ اور سرویسز کی اتنا ون پرسن کی اتبار اب وہ ادا کر دیں میرا خیال ہے کہ وہ بھی جو ہے نا چونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جناب آپ کو بینگ سیلیٹ پرسن نہیں ہے بلکہ ایکسپورٹ اور سرویسز میں ہے تو یہ زیادہ آسان ہے یعنی کہ اسیسنگ آفیسر سے اس کو اسیس کرنا نا بنسبت اس کے کہ آپ اس کو یہ ثبوت دیتے پھرے کہ جناب میری یہ سیلی تھی اس کا آرہے ہیں تو پھر صورتحال کیا ہوگی تو جناب اس کے اندر بھی ٹیکس یہ اس طریقے سے ہوگا کہ سب سے پہلے پڑھنے پڑھے گی وہ کیا کہتی اس کے اعتبار سے پاکستان کی ڈیفرنٹ ہے پھر پتہ لگے کہ اس کی ٹیکس کیسے ہوگی اچھا پھر پاکستانی مل سے بھائر مکیم تھے اور لیکن تھے وہ پاکستانی اب وہ واپس آرہے ہیں تو کیا ہوگا تو جناب اگر وہ پچھلے چار سال میں پاکستان سے بھائر مکیم تھے اور اس پانچ میں سال میں یعنی کرنٹ ڈیر کے اندر پاکستان پاکستان میں واپس آرہے ہیں یعنی جس کو ہم ریٹر نے ایکس پیٹ ریٹ ریٹ گئیں وہ لوگوں کی جو وہ ساری ساری اگر ساری نوکری ہوگی چاہے وہ آپ کوئی آرہی نوکری بھائر کی ہے تو وہ ساری پیسے آئے تو وہ ساری اگز پیسے ہوگی اس پر کوئی ٹیکس پی نہیں کرنا ہوگا اچھا میں نے یہ پہلے ایک ارز کی جو پی سیب ہے اس کی ریجیسٹیشن کرانا آئی تی نویل سرویسز والوں کو ضروری ہے تو آئی تی نویل سرویسز والے اس کے لیے بہت نہیں ہے بلکہ وہ یہ دکھائیں گے جناب کوئی واقعی باہر سے ہم کر رہے ہیں جیسے کوئی فری لانسنگ ویب سیٹسز کام کر رہے ہیں پھر ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جناب اگر کوئی آپ ریزیڈنٹ ہیں اور آپ کے جناب مجھ سے باہر اساسیں ہیں کچھ اگر آپ کے باہر مجھ سے پاکستانی روپیز میں ہنڈر ملیون سے زیادہ اساسیں ہیں تو اس کے اوپر یعنی دس کرو روپی سے زیادہ اگر آپ کو 1% capital value tax amount کا ادا کرنا ہوگا اچھا لاست بات میں آپ بتاتا چلو کہ جناب اگر جو ہے وہ آپ نے مجھ سے باہر رہتے ہیں اور پاکستان کے اندر آپ نے اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤن یا نیا سی سی مل رہے تو اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ صرف 10% ہوگا جو فائنل ہوگا یہ عام اکاؤنٹ کے اوپر جو اگر اگر 5 بلیون سے اوپر value exceed کر گئی تو مل آپ خاص مل نیا ہم روشن روشن یعنی